صدائی حق کشمین نیوز کے ناظرین اس سکتم آپ کو انگلینڈ سے یہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں بانجی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم واجد علی کو برطانوی عدالت نے پانچ سال کی سزا سنا دی ہے اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں برمینگم برطانیہ کی عدالت نے اپنی ہی بانجی سے جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والے مرکزی ملزم کو پانچ سال کی سزا سنا دی ملزم واجد علی نے دو سال قبل اپنی بانجی کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی جس کا کیس برطانیہ کی مقامی عدالت میں دائر ہوا ملزم واجد پر جرم ثابت ہونے کی پایداش میں برطانیہ کی عدالت میں معذر جائج صاحبان نے فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کو پانچ سال کی سزا سنا دی یاد رہے کہ ملزم واجد علی ولد محمد فاظل کا تلق ڈڈیال کے علاقے رائے پور سے ہے ملزم نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر دو سال قبل اپنی بانجی سے زیادتی کی کوشش کی جس کا کیس برطانیہ کی عدالت میں دو سال چلتا رہا اور کرونا وائرس کی وجہ سے کیس کچھ عرصہ التوا کا شکار رہا گزشتہ دنوں جرم ثابت ہونے پر ملزم واجد علی ساکنا رائے پور کو پانچ سال کی سزا سنا دی گئی عدالتی فیصلے کو برطانیہ میں مقیم اوورسیز کشمیریوں نے ایسا نقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ میں بھی جنس زیادتیوں کے کیسز میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے ایسے درندو کے خلاف پوری دنیا میں ایک ایسا قانون بنایا جائے کوئی بھی ایسے فیل کرنے سے پہلے سو بار سوچے جبکہ عمران حسین نظر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھی ایسے کیسز آئے روز دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں درندہ صیفت اور ہوانوہ ایسے جنوروں کو سریعام پھانسی کے پھندے پر لٹکا دینا چاہیے برطانیہ جیسے ملک میں آج بھی انصاف لوگوں کو فرام کیا جا رہا ہے برطانیہ کی عدالتوں میں فیصلے میرٹ پر ہوتے ہیں اپنی بانجی سے جنسی زیادتی کی کوشش کرنے والے ملزم کو برطانیہ کی عدالت نے کرونا وائرس کے باوجود بھی ملزم کو انتائی کم وقت میں منتقی انجام تک پہنچایا جس سے انصاف کا بول بالا ہوا اگر پاکستان اور آزاد کشمیر کی عدالتوں میں بھی ایسے سپیڈی ٹرائل کر کے فیصلے میرٹ پر دیے جائیں تو کامل مطلوب کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے درندے بھی جلد سے جلد فانسی پر لٹکائے جائیں جب تک ایسے کیسز میں زیادتی کرنے والوں کو عبرت کا نشانہ نہیں بنا جائے گا جب تک معاشرے میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں